بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآزواجہ وزریاتہ وآہل بیتہ اشمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمَ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مَنِ اَعْتَكَفَ ایمَانًا وَا اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهُ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قابل احترام مزرگو اور دوستو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلسل رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں وہ ان رحمتوں کو اللہ کی عنایتوں کو اللہ کے فضل کو محسوس کرتے ہیں اور جتنا وہ محسوس کرتے ہیں اس سے وہ اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اس کی خلاوت اور اس کی مٹھات سے خوب مزہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کو کامیابی سے ہم کنار کرنا چاہے کہ یہ مٹی کا بدن یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کا حقدار بن جائے اور ہمیشہ کی جہنم سے اسے بچا لیا جائے جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کامیابی اسی کے ہاتھ لگی ہے دعا بھی سکھائی گئی کہ رمضان کے مقدس مہینے میں جہاں آپ بہت ساری دعاوں کا احتمام کریں گے دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا اور درخواست کریں گے ایسے حسین گھڑیوں میں ایک ذمہ داری ہمارے اوپر یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں اور جہنم سے بچنے کی پناہ مانگیں حدیث میں الفاظ بھی یاد کرائے گئے سکھائے گئے کہ اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةِ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ کہ اے اللہ پاک ہم آپ سے جنت کی بھیق مانگتے ہیں اور جہنم سے ہم پناہ چاہتے ہیں دو ہی ٹھکانہ ہیں تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں یا تو انسان جنتی بنے گا یا جہنمی بنے گا اللہ تعالیٰ نے یہ موقع انعیت فرمایا ہے کہ رمضان کی مبارک گھڑیاں اور مبارک ساتھیں ان سے ہم مالہ مال ہو رہی ہیں اور آج اللہ کے فضل کرم سے اٹھارہ رمضانی مبارک بھی ہے رمضان کا تین عشرہ بتایا گیا تھا اولہ رحمہ سب سے پہلا عشرہ رحمت کا ہے وَأَوْسَتُهُ مَغْفِرَةُ اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے وَآَاقِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النِّیرَانِ اور آخری عشرہ جہنم سے بچاؤ کا ہے پہلا عشرہ گزر گیا اور دوسرے عشرے کے صرف دو روز باقی ہیں اس کے بعد تیسرے عشرے کی آمد ہوگی ایک اللہ والے نے اپنی کتاب میں بڑی حکمت کی بات لکھی اللہ پاپ اپنے نیک بندوں پر انکشافات کرتے ہیں وہ اللہ والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ انسان سال بر گناہ کرتے کرتے گویا کہ وہ گناہوں کا مجبوعہ بن جاتا ہے اب جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے تو اپنے آمال کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے مسلسل عبادات انجام دیتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتے ہوتے اب اس کے اوپر سے جو گبار تھا جو گناہوں کا جو میل کچیل تھا وہ صاف ہونے لگتا ہے دس دن مسلسل اللہ کی رحمت سے وہ نہا لیتا ہے جیسے پانی سے نہانے کے بعد اب میل کچیل کے آثار نہیں رہتے ایسے ہی اللہ کی رحمت جب برستی ہے اور بندہ اسے اپنے اندر سموتا ہے آمال کے ذریعے عبادات کے ذریعے اللہ کی رحمت سے متوجہ ہوتا ہے فائدہ اٹھاتا ہے تو گویا کہ وہ نہاتا ہے دھل دھلا گیا ہوتا ہے ساف سترا ہو جاتا ہے پہلے عشرے میں دوسرے عشرے میں اب وہ جب داخل ہوا تو ساف سترا تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جا میں نے تیری بخشش کر دی او ستہو مغفرہ درمیان عشرے میں اللہ تعالیٰ بخشش کا پروانہ دینا شروع کرتے ہیں کہ فلان کی بخشش فلانی کی بخشش اب دیرے دیرے بخشش شروع ہو گئی جب بخشش ہونے لگتی ہیں یہ بیچ کا عشرہ بخشش کا ہوتا ہے بخشتے بخشتے تیسرا عشرہ جب داخل ہوتا ہے تو اللہ یہ اعلان کرنا شروع کرتے ہیں کہ جتنی لوگوں کی ہم نے بخشش کی تھی سب کو ہم نے جہنم سے آزاد کر دیا وَآخِرُهُ اِتْقُمْ مِنَ النِّيْرَانِ کی آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے تو آخری عشرے میں انسان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ سنایا جاتا ہے لیکن یہاں ایک بات غور کرنے کے اگر پہلا عشرہ قفلت سے گزر گیا ہوگا تو جب ہم صاف سترے نہیں بنے ہوں گے عامال میں کمیاں کوتاہیاں رہی ہوگی تو بخشت کی امید لگانا یہ فضول ہے بلا وجہ کی امیدیں نہیں لگائی جا سکتے اللہ تعالیٰ انہیں کو نوازتیں ہیں جو کوشش بھی کرتا ہے بغیر کسی کوشش کے ہم دنیا سے امید لگاتے ہیں نہ دنیا والوں سے امید لگاتے ہیں تو وہ رب العالمین ہیں وہ بھی کوشش ہی دیکھتا ہے کہ بندہ کتنی کوشش کر سکتا ہے اس کی وسط اور طاقت میں جتنی کوشش ہوتی ہے وہ کر جاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ تیرا کرنے کا کام تو نے کیا میرے کرنے کا کام میں کروں گا اور ہم کوشش ہی نہ کریں اور خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ جنت کا ٹھیکے دار تو میں ہی رہوں گا تو یاد رکھیں یہ خوش فہمی دنیا تک محدود رہے گی اب اسی وجہ سے جب بیس دن باہر رہ کر آپ آتے رہیں عبادت کرتے رہیں جاتے رہیں تو ممکن تھا کہ باہر نکلنے سے بھی توڑے بہت گناہ ہوتے رہیں ہوں گے رمضان میں بھی تو اللہ تعالی نے قرآن میں آیت اتاری کہ بیس دن آپ اپنے کاروبار میں لگے رہیں روزہ بھی رکھتے رہیں نماز بھی پڑھتے رہیں تراوی کا بھی احتمام کیا تو اے میرے بندے جب تیرہ میرا تعلق اتنا بند رہے تو آ میری مسجد میں آ میرے دربار میں اور دس دن اپنے آپ کو میرے لئے وقف کر دے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اعتقاف جب بیس دن اللہ سے محبت بڑی تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ محبت کامل بن جائیں اس میں کمی نہ رہیں اس کے لئے اللہ کرے وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ آؤ مسجدوں میں دیرہ ڈال دو یعنی جم جاؤ اور دنیا سے دنیا والوں سے تعلق کو ختم کر لو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں تو روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جتنے سال مدینہ میں قیام فرمایا کوئی سال بھی آپ کا اعتقاف سے خالی نہیں رہا ہر سال آپ مسجد نوی میں اعتقاف فرمایا کرتے تھے اور یہاں تک کے بعض روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک موقع پر کسی وجہ سے آپ کسی سال دس دن کا اعتقاف نہ کر سکے تو آپ نے تلافی معافات یعنی جو سال گدشتہ دس روز کا اعتقاف میں نہیں کیا تھا اس کی بھرپائی کے لیے آپ نے ایک سال میں بیس دن کا اعتقاف کیا یعنی آخری دو اشرے کا کیوں کر رہے ہیں ہمارا ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے محبوب آقا دو جہا رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بخشی بخشائی ہے معصوم عن الخطہ ہیں آپ کی ذات اقدس سے کوئی گناہ ہوا نہیں ہو بھی نہیں سکتا اللہ نے آپ کی خلقت میں ایسا مادہ رکھا ہی نہیں کی گناہ کی طرف وہ مقمان ہو سکے آپ پاک ہیں نبی ہیں رب العالمین کے بار سب سے عالی صفات اور درجات کے آپ حامل ہیں آپ کو کیا ضرورت تھی اعتقاف کی لیکن یہ امت کو خوصلہ دینے کے لئے کرتے تھے میرے اور آپ کو میرے اور آپ کی خوصلہ افضائی کے لئے کرتے تھے اور آپ نے کیا فرمایا بات وہی جہاں سے شروع میں نے کیا تھا یہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لئے ایک دن کا اعتقاف کیا اللہ تعالیٰ اس کے اور اعتقاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل کر دیتے ہیں اور ایک خندق کی مسافت زمین سے آسمان تک ہوتی ہیں متقف اعتقاف کرنے والا جب اعتقاف کرتا ہے تو ایک دن کے بدلے میں یہ تین خندقیں اللہ حائل کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب جہنم سے اس کی دوری بنا دی جاتی ہے اب آپ حساب کریں دن کا اللہ کو راضی کرنے کے لئے اقلاس کے ساتھ اپنی بخشش کے لئے جہنم سے بچنے کے لئے جنت کے حصول کے لئے اللہ کے گھر میں آکر اعتقاف کرے گا تو دس دن کا حساب لگائے کہ کتنی خندقیں اللہ بیچ میں حائل کریں گے اب جہنم سے بچنا انشاءاللہ یقینی بن جائے گا اب صرف دو روز باقی ہیں آخری عشرے کے لئے ہر سال کچھ مخصوص بندے مسجدوں میں آتے گئے نیت کرتے گئے دنیا سے دوری بنا لتے گئے دنیا والوں سے لا تعلقی کا اظہار کا اعلان کرتے گئے اور آ کر دس دن مسجد میں حد مقدور کوشش کرتے گئے کہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے بخشش کا پروانہ انہیں مل جائے کاش ہمیں بھی اللہ پاک ان دس روزہ اعتقاف کی توفیق عطا فرما دے بعض اللہ کے بندے وہ ہوتی ہیں کہ جو کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر اعتقاف کرتے گئے یہ بھی طریقہ درست ہے یا تو آپ اپنی مسجد میں بیٹھیں یا کئی کوئی اللہ والا اعتقاف میں بیٹھ رہا ہیں تو اس کی خدمت میں جائیں دبل فائدہ ہے اعتقاف کی فضیلت اور ثواب بھی حاصل ہوگا اور اپنے اندر جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں تکبر کی بیماری خود پسندی کی بیماری عجب کی بیماری اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی بیماری سب کو حقیر سمجھنا خود کو بڑا سمجھنا یہ مرض طرح طرح کے امراض کا مجموعہ میرا اور آپ کا دل ہے جب کسی ولی کی خدمت میں جائیں گے اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں گے اس کی نصیحتوں سے ان کی توجہات سے اس کے فیوز سے بالا بال ہوں گے تو دل کی میل کچھل دور ہوگا اور انوارات دل میں آئیں گے اور انسان اللہ کا ولی بن جائے گا ایک بات یاد رکھیں بعض لوگوں کے ذہنے میں آتا ہیں کی کیا میں آپ کو بہت تفصیلی بات نہیں بتاؤ گا صرف اشارہ کر دوں کہ صحابہ کی جماعت تقریبا سوالات کی صحابہ صحابہ کیوں بنے انہیں وہ فضیلت وہ مقام کیوں ملا عام انسانوں کے مقابلے میں صحابہ کی فضیلت قرآن میں کیوں آئی بنیادی وجہ کہ صحابہ نے عبادات کے ساتھ نبی کی صحبت پائی کیا پائی نبی کی صحبت پائی صحبت سے نبی کی صحبت کے ذریعے صحابہ کو مانچ دیا گیا کیا کیا گیا میں اپنا لفظ نہیں بول لہ ہوں قرآن کی آیت پڑھ کر بتاؤں گا کہ صحابہ کے دلوں کو اللہ پاک نے نبی کی صحبت سے کیا کیا مانچ دیا اب سنیے قرآن کیا نظر 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 ملتے کلمہ پڑھ چونکہ ہمیں نبی کی صحبت نہیں ملی نبی کی صحبت ملتے ہی ایک عام بندہ صحابی بن جاتا ہے صحابی صحبت سے بنا صحابی صحبت سے بنا تو اللہ تعالی نے صحبت میں برکت رکھی ہے اور یہ سیسطلہ نبی سے قیامت تک چلتا رہے گا کہ آپ اگر چائٹن ہیں کہ آپ کو بھی تقوی اور آپ کو بھی برکات فیوس حاصل ہو تو نبی تو نہیں ہے لیکن نبی کے ولی تو ضرور موجود ہیں آپ اللہ والے کی خدمت میں جائیں گے تو آپ کے اندر تبجیلی از خود آنے لگے گی یہ صحبت کا اثر ہوتا ہے بہت مثالیں دے سکتے ہیں اتر کی دکان پر جا کر بیٹھنا شروع کریں لگائے نہ لگائے نہ چند دن مسلسل جا کر چند گھنٹے بیٹھیں اتر کی دکان پر خوشبو آنے لگے گی ایسے مقام پر جائے جہاں بو ہو بدبو ہو ناپاکی ہو مسلسل چند گھنٹے چند دن جا کر بیٹھیں بدبو آنے لگے گی بدن سے کپڑے سے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جا کر بیٹھیں گے تو آپ کو اپنے آئیب دکھنے لگیں گے دوسروں کے آئیب پر نظر کرنے کی فرصت نہیں ملے گی اب میرے آئیب گویا کہ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہوں آئینے کے سامنے اب میرے آئیب دکھ رہے گی میں اتنا گندہ میں تو فلان کو گندہ سمجھ رہا تھا فلان کی عیبت کر رہا تھا فلان کی برائی کر رہا تھا فلان کو اپنے سے کم تر سمجھ رہا تھا میری تو کوئی حصیت نہیں میں تو اتنا گندہ اب سب اچھے دیکھیں گے میں گندہ دیکھوں گا آج اس کا الٹا ہے آج اس کا آج سب سے اچھا مہم ہوں اور سب گندے دیکھ رہے مجھ کے جبکہ اس کا الٹا ہونا چاہیے سب سے گندہ مہم سب میں سے اچھے ہیں یہ اپنے اندر صفت پیدا کرو خود کو کم تر سمجھنا خود کو عائبدار سمجھنا خود کو حقیل سمجھنا خود کو مفضول سمجھنا اور سارے اللہ کے بندے کو اپنے سے بہتر سمجھنا جس کے اندر یہ سمجھ آگئی گویا کہ اب وہ اللہ سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور اس کو مقام مل رہا ہے تو اعتقاف سے بات چلی تھی اعتقاف کا مقصد ہے کہ اللہ کے خوالے کر دینا دس دن آ کر اللہ سے کہنا اللہ پورے سال تو میں نے دنیا کے لیے محنت کی کس کے لیے؟ ارے کی نہیں کی؟ پورے سال دنیا کے لیے محنت کی آج رمضان کے آخری عشرے میں میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا اب یہ دس دن آخرت کے لیے محنت کر رہا ہوں اب کیا صبح کیا شام کیا رات اللہ اللہ رہے اب یہ مسجد کے ماحول میں رہ رہا ہے بند رہے ماں کے پیٹھ میں بچہ پورا بنے گا تو پورا آئے گا عدورہ بنے گا تو دنیا کے ڈاپٹر ساری محنت کر ڈالے گا کامیابی ہاتھ نہیں لگتی ایسے ہی مسجد کے ماحول میں اگر ہم پورا بنیں گے تو باہر پورے تیار رہیں گے شریعت کے لیے اور مسجد میں آ کر ہم نامکمل بن کر جائیں گے تو باہر ہم سے دین کا نہ کام ہوگا نہ دین پر عمل کرنے کا جذبہ ہوگا عدورے رہیں گے تو اس لیے اللہ چاہتے ہیں کہ دس دن آ جاؤ اور پورے بننے کی کوشش کرو کیا کہا ادخلو فی السلم کاف عدورہ آدھا نصف نہیں چلے گا ہمیں نہیں چلتا کوئی چیز ہم عدوری آدھی پسند نہیں کرتے کپڑا پہنے بالکل صاف چاہیے کوئی اس پہ دا دبا نہیں چاہیے اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے پاس میرا بندہ ہے صاف چاہیے دل پر محل کچھ ایل نہیں چاہیے کم میں تم کو جنت دوں گا تو عدورہ جب ہم پسند نہیں کرتے اللہ تو پاک ذات ہے اللہ خوبصورت ہے پاک ہے جب وہ پاک ہے تو پاک چیز چاہتا ہے پاک چیز حاصل کرنے کے لیے پاک بننے کے لیے اللہ نے کہا دس جن سب چھوڑ دو سارا کاروبار چھوڑ دو ساری مصروفیات چھوڑ دو ساری جائز ضروریات چھوڑ دو آؤ دس جن میرے حوالے کر دو جو دس دن آ کر میرے حوالے ہو جائے گا ہم اسے صاف کر دیں گے پاک کر دیں گے اور پاک صاف میرے پاس آوگے ہم تم کو جنت کا ٹھیکے دار حق دار بنا دیں گے اللہ کرے کہ میری بات سمن میں آ جائے آپ کو بھی بات سمن میں آ جائے کیا نورانی ماحول ہے کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے بس برتن سیدھا ہونا چاہئے برتن سیدھا ہونا چاہئے اگر ہمارا برتن الٹا ہے تو الٹے برتن میں بارش کا پانی نہیں آتا سب نیچے چلا جائے گا ضائع ہو جائے گا برتن سیدھا ہوگا تو پانی آئے گا رہے گا اس سے اعمال کر سکتے ہیں ایسے ہی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اگر یہ دل الٹا ہے گندہ ہے میلہ ہے ابھی بھی متوجہ نہیں ہے ابھی بھی غفلت کا شکار ہے تو گویا کہ دل الٹے برتن کی طرح ہے سال بھر بھی بارش ہوگی تو کوئی سبائی نہیں ہوگی اس لئے اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا تقویے کے لئے نماز دی تراوی دی تقویے کے لئے آخری عشر میں اعتقاف دیا تقویے کے اعلیٰ درجے کو پانے کے لئے شروع میں میں نے بات ارض کی کہ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد کبھی اعتقاف کو چھوڑا نہیں کبھی اعتقاف کو چھوڑا نہیں آپ نے ہر سال اعتقاف کیا اور ایک سال ایسا ہیا کہ آپ کسی وجہ سے اعتقاف دس دن کا نہیں کر سکے تو آپ نے آنے والے دوسرے سال میں اس کی قضاء کے لئے بطور قضاء کے آپ نے دس دن کے بجائے بھی اعتقاف کیا کوئی تو بات ہوگی نا اب آخری بات ہم میں سے کتنے ہوں گے جنہوں نے سال بر نماز بھی پڑھی ہوگی ہر سال لوزہ بھی رکھتے ہوں گے قرآن بھی پڑھتے ہوں گے اللہ کے ذکر بھی کرتے ہوں گے لیکن زندگی میں کبھی انہوں نے اعتقاف کیا ہی نہیں ہوگا تو مزہ کیسے آئے گا میری بات کیسے سمجھو گے جب آوگے تو مزہ پاؤگے شہد کی مٹھاس اور مزہ بیان کر دینے سے حاصل نہیں ہوگی کہ شہد بہت میٹھی ہوتی ہے چھوٹی مکھی کا شہد لذیذ ہوتا ہے بڑی مکھی کے مقابلے میں میں ایک گھنٹہ فضیلت بیان کروں تو کوئی فائدہ فضیلت بھی اس وقت مزہ دے گی جب آ کر اعتقاف میں بیٹھو گے اگر کسی نے زندگی میں کبھی نہیں کیا تو میری معدبانہ گزارش آجزانہ گزارش مخلصانہ گزارش کہ آ کر مزہ لو آ جاؤ دو روز باقی ہیں اللہ پاک دل میں ارادہ بنا رہے ہیں تو ارادے کو پائے تکمیل تک پہنچاؤ کہ دو اللہ پاک میں تیرے حوالے ہونے جا رہا ہوں اب تو میرے دنیا والآخرت کے سارے کام بنا دے اللہ بنانے کے لئے بالکل تیار ہے تو قرآن نے کہا وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ آخری عشرہ اعتقاف کے لئے بھی ہے روزے کے ساتھ اعتقاف بھی کرنا ہے اللہ کے بعض بندے ہر سال کرتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی نہیں کر سکتا ہے تو اس سنت پر بھی عمل کی نیت سے ابھی وقت ہے نجانے آئندہ سال رمضان ملے یا نہ ملے میرے کتنے دوست رشتے دار چائنے والے محبت کرنے والے ملنے والے کتنے ہمارے رفقہ آئیزہ دنیا سے چلے گئے جب کس آئل گدشتے یہاں موجود ہوں گے آئندہ سال پتہ نہیں ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو اللہ خیر کا معاملہ فرمائے اللہ پاک زیادہ سے زیادہ آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی آن بان شان نماز نماز نہ چھوڑے ترابی نہ چھوڑے ردہ تو رکھ لیں کسی درجہ میں نماز نہ چھوڑے ترابی نہ چھوڑے اللہ توفیق دے تو اعتقاف بھی آکے بیٹھیں و آخر دعوان الحمدللہ